اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میدہ حریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں زوپینٹ انجیکشن کے بارے میں زوپینٹ انجیکشن کس مقصد کے لیے یوز کیا رہتا ہے اس کے کون کون سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں کون کون سی کنڈیشن میں یہ ہیلتھول ثابت ہو سکتا ہے اگر اس انجیکشن کو یوز کیا رہا ہے تو کون کون سے کاملی سائیڈ فیکٹ ٹکنگ کو مل سکتے ہیں کون سے پیٹھے پیشن جو ہیں وہ اس انجیکشن کو یوز نہیں کر سکتے پریگننسی اور لیکٹیشن مدر میں سیولی یوز کیا رہا سکتا ہے یا پھر نہیں اس کی ڈوز کیا ہے اس کو لگانے کیا طریقہ کیا ہے دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی پرائز کیا ہے یہ دوساری ڈسکیشن ہے وہ میں انشالیس ویڈی میں کروں گا تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لارسہ دیکھنا ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں دوسروں زوپینٹ انجیکشن کی فارملیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں رسالت موجود ہے وہ ہے پینٹو پرازوال سوڈیم بعض کرتے ہیں اس کی سٹینکت ان ایویلیبلٹی کی تو دوسروں یہ مارکٹ میں آپ کو زوپینٹ انجیکشن اور زوپینٹ ٹیبلٹ بوت فارمی ملے گا زوپینٹ انجیکشن آئی وی انفیوزن فارمی ملے گا جبکہ زوپینٹ ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ کو مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گی بات کرتے ہیں کہ اس کے انڈیکیشن یعنی یوزز کیا ہے تو دوستو اس کو یوز کیا رہتا ہے ویڈیس ٹاپ آف سٹومک پرابلمز کو سوکس کرنے کے لیے جیسا کہ ایسیڈیٹی، ہارٹ برن، انڈ ڈیجیشن، فلیٹو لینڈ اس کے علاوہ جو ہے دیوڈینل السر، سٹومکل سر، پیپٹیکل سر اس کے علاوہ جو ہے اچپائلوری انفیکشن اگر ساتھ الفاظ میں کہیں تو اس کو میدے کی مطلف حالتوں کو دروست کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ سینے میں جلن، میدے کی وجہ سے سینے میں درد، گیس کی شکیط رہنا گھٹی گھٹی ڈکا رہی آنا، الٹی اور دل حراب ہونا اس کے علاوہ جو ہے کھانا حضم نہ ہونا بہت زیادہ سینے میں تضابیت اور جلن رہنا اس کے علاوہ میدہ میں زہم، چھوٹی آنٹ میں زہم اور اچپائلوری انفیکشن ہمیں دوسری انٹیبائیٹک ڈرگ کے ساتھ اس انجیکشن کو یوز کرواتے ہیں یہ انجیکشن فارم میں بھی یوز کیا رہا ہے اور ٹیبلٹ فارم میں بھی یوز کیا رہا ہے بات کرتے ہیں کہ اگر اس کو یوز کیا رہا ہے اس کون کون سے سائٹ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو اس کے بہت ریرلی سائٹ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو اس کے کامر سائٹ فیکٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ انجیکشن لگا ہے وہاں پہ پیشنٹ کو allergic reaction ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو پیشنٹ کو ایچنگ, redness and swelling ہوگی جہاں پہ انجیکشن لگا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو abdominal pain ہو سکتا ہے پیشنٹ کو constipation and diarrhea کی شکایت ہو سکتی ہے پیشنٹ کو headache ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو nausea and vomiting کی شکایت بھی ہو سکتی ہے بات کہتے ہیں کہ کون سے پیشنٹ اس انجیکشن کو use نہیں کر سکتے تو دوستو جو کہ hypersensitivity کا issue رکھتے ہوں allergic ہوں pentoprazole, sodium salt سے وہ اس انجیکشن کو کبھی بھی use نہ کریں اس کی ڈوز کی بات کریں تو اس کی ڈوز پیشنٹ کی age, weight and medically condition wise ہی recommend کی جاتی ہے اس کی جو usual ڈوز ہے وہ ایک انجیکشن سٹیٹ میں لگایا رہتا ہے باقی recommend کیا رہتا ہے پیشنٹ کی condition wise لگانے کا طریقہ کیا ہے اس کو direct IV بھی لگا سکتے ہیں اور intravenous infusion میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو direct IV بھی لگانا ہے تو کوشش کریں کہ بہت سلو لگائیں تو اگر آپ نے اس کو infusion میں لگانا ہے تو کوشش کریں کہ 100 ml کی enormous line کی drip آتی ہے وہ لے لیں یا پھر 100 ml کی جو dextrose water کی drip آتی ہے وہ لے لیں اور اس میں add cut case injection کو سلو لگا لیں بات کہتے ہیں pregnancy and lactation مطلب میں savory use کیا رہا سکتے ہیں یا پھر نہیں تو دوستو pregnancy and lactation مطلب میں اس کو سجنٹ نہیں کیا رہتا اگر clearly needed ہو doctor recommend کرے تو use کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصہ صرف وصرف awareness ہوتا ہے اس ویڈیو کی بہاپ پہ آپ نے کوئی بھی medicine use نہیں کرنی اگر کوئی مسئلہ ہے تو قریب بھی doctor سے contact کریں کسی بھی سوال یا query کی صورت میں ہم سے وات سے پہ رابطہ کریں بات کر لیتے ہیں جس کی price کی دوستو zoop and injection کی جو پرائز ہے وہ ہے 391 روپیز یہ 391 روپی پاکستان میں ایک injection کی پرائز ہے ہیلٹن فارماسپیٹیکل کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل zoop and injection کا میدہ آپ کو ہماری ویڈیو پسان دائی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسان دائی پلیز اس لائچ کو شیئر کیجئے گا ہمارے چینل نئی میلت کے کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل ایکن کو دبانہ نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے آپ جات دی رہے ہیں اپنے دوست نئی میمت کو ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اپنا حیال کی دی گا اوکے جی اللہ حافظ